ادھائپر میں ایک انہیہ لال ہتیا کانڈ ماملے میں ایک آروپی کی جمانت کے بعد راجستان میں رازنیتک ماحول گرمانے لگا ہے راجستان سرکار کے منطری جھاور سنگھ خررا نے مکہ منطری اشوک کہلوت کے آروپوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس ماملے کی شروعاتی جانچ راجستان پولس نے کی تھی اور بعد میں اسے این آئیے کو سوب دی گئی انہوں نے کہا کہ شروعاتی جانچ میں جھٹائے گئے ثبوت اور تتھے الگ ہو سکتے ہیں جس کے بعد میں کسی آروپی کو لاب مل سکتا ہے اب آپ نے چونگی ویسے تو میرے بھی باگتا بھی شہ نہیں ہو اور نشی طروب سے مجھے یہ تحسنگیان میں ضرور ہے کہ راستان اوچ نیالہ اور مانیہ سروچ نیالہ نے اس سمند میں کچھ نینے دیے ہوئے ہیں ان کی پالنا کیوں نہیں ہو رہی ہے میں سمندت میرے ساتھی مندروں سے بات کروں گا اس کے بعد ہی کوئی جواب دے پانے میں اس ماملے کی شروعاتی جانچ راستان پولس نے کی تھی اور اس کے بعد جانچ این آئیے کوئی سوٹی کی تھی کئی بار شروعاتی جانچ میں جو تتھے جو ثبوت پتراولی پر لیے جاتے ہیں بادوالی جانچ اینچی اس سے اتر کچھ تتھے اور ثبوت پتراولی پر لیتی ہے اس کا لاب بھی کئی بار آر اوپی کو مل جاتا ہے اب اس بارے میں اور ادھیک جانکاری کر کے ہم کوشش کریں گے کہ یہ کن کارنوں سے ہوا میں ماننے مکھے منتری جن کے پاس گریوی بھاگیے اور ماننے ویڈی منتری جن کے پاس ابھیوزن بھی بھاگیے ان کے سنگیان میں یہ لاکر یہ کن کارنوں سے ہوا ایسے کیا ثبوت تھے یا دونوں انہوں سندانوں میں ایسی کیا بھنتہ تھی جس کا لا باروکی کو ملا اور وہ بھنتہ کیسے دور ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ویڈی بھی حصہ سکنے کے رائے کر کے اور پریاس کریں گے کہ وہ دور ہوں اور اپرادی کو کڑی سے پریسے دیں جو پرثم انو سندان ہوتا ہے وہ بھی پترہولے پر اپلپ زیتا ہے اور اس کے بعد جو انو سندان ہوتا ہے وہ بھی پترہولے اپلپ زیتا ہے اور دونوں ہی انو سندان ابھیوزن کے ساتھ ماننے نیالے میں پرشت کریں گے اب کئی بار دونوں میں اگر کوئی تچوں میں اور ثبوتوں میں معمولی سا بھی انتر رہ جاتا ہے تو اس انتر کا لاب آروپی کو مل سکتا ہے یہ بھارتے قانون میں جو بھی کہیں لچلاپن ہے جس کے قانع یہ ہو جاتا ہے وہیں جل بھراو کی سمشیہ کو لے کر منتری کی روڑی لال مینا ایک پرتینی دھی منڈل کے ساتھ منتری جھاور سنگھ خرہ کی آواز پر پہنچے انہوں نے اپنے چھیتری کی سمشیہ بتائے جھاور سنگھ خرہ نے کہا کہ انہوں نے ادھیکاریوں سے ریپورٹ لینے کے بعد ایک تقنیقی ٹیم کو ہنڈون سٹی بھیجنے اور سمشیہ کے اس تھائی سمادھان کے لیے کاریے یوزنا بنانے کا نردیش دیا ہے ہنڈون کی جل بھلاو کی سمشیہ کو لے کر ایک پرتینی دھی منڈل کے ساتھ منتری کی روڑی لال جی مینہ آئے تھے انہوں نے اور پرتینی دھی منڈل نے اپنی گتھا بتائی انہوں نے اپنا گیاپن پرسطوت کر دیا اب ادھیکاریوں سے اس کی ریپورٹ لے کر ایک تقنیقی ادھیکاریوں کی ٹیم ہنڈون سٹی بھیج کر اس سمشیہ کے ستائی سمادھان کے لیے کیسے کیا کاریے یوزنا بن سکتی ہے اس کا دھین کروا کر ڈی پی آر بنوا کر برسات کے موسم کے بعد اس سمشیہ کے سمادھان کو دور کرنے کا کام سرو کریں گے پریاس سرو اب دیکھئے یہ کوئی ہماری سمشیہ اتون کی ہوئی تو ہے گتھ ساسن کے دوران کئی کروڑ روپے خرچ ہو کر اس سمشیہ کے سمادھان کے لیے ایک نالہ بنا تھا اور نالہ کا لیول صحیح طریقے سے نہیں نکالا گیا اوپر سے ڈگ دیا گیا جس کی وجہ سے یہ سمشیہ اتون ہوئی کچھ نالیوں پر اتکرن میں بھی اس کا کان بتایا گیا تو سارے پہلوں کو دکھا کر اس کا بشترط ادین کروانے کے بعد ہی میں اس بارے میں آگے کوئی کاریے ہونا بتا پانے میں سک سمجھے موسیقی موسیقی موسیقی